نانا چھوڑ کے قرب و بلا میرے نوا گئے نانا چھوڑ کے قرب و بلا میرے نوا گئے ایہا کی دیوی وفا کی آیت حجاب سن سبیل زہرہ ایہا کی دیوی وفا کی آیت حجاب سن سبیل زہرہ کہیں معصومیت کی سائل کہیں شرافت کی جیلدارہ جہاں موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرہ زمانے بھر کی عدالتوں میں نصار کی پہلی وفا کی آیت حجاب سلوہ عبو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی وآلہ ایدین قاہرین المعصومین وآلہ اصحاب اللہ زینا ادرکو صحبتا نبی وعلا ایمان وماتو علا ایمان وآلہ ایمان وآلہ ایمان وآلہ اعدائہم اجمعین الملکین وآلہ اکتو وآلہ صاحب دعوت البریہ وآلہ حیدریہ وآلہ اصمت الفاؤ طبیعہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجانیہ وغلوم الباکریہ وصداکت جعفریہ وآلہ فیض القازمیہ وصوریت الردمیہ وچودت التقویہ وآلہ اکتو 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 ترمی وآلہ اپنے اپنے ملمین کو ذہن میں رکھ کر بیرے محترم قرآن اور احمد قرآن مجید میں کسی بھی حکم کو ہم نے نکالنا ہو معلوم کرنا ہو کہ فلاں چیز کے مطلعے کیا حکم ہے اس کے استخراج کے لیے اس حکم کو حاصل کرنے کے لیے اس حکم کو نکالنے کے لیے اس حکم کو معلوم کرنے کے لیے علماء کرام نے کئی طریقے بیان کیے مختلف طرح سے ہم قرآن سے رہاں حاصل کر سکتے ہیں قرآن سے بہت سارے مسائل کا حل ہم نکال سکتے ہیں ایک طریقہ بلکل سادہ ہے کہ کسی حکم کو ہمیں معلوم کرنا ہے اس سلسلے میں واضح طور پر ایک نصف موجود ہے ایک آیت موجود ہے ایک بات موجود ہے تو ہم کون کر دیتے ہیں کہ فلاں مسئلہ اس طرح ہے اس کی دلیل یہ قرآن کی آئیت ہے یہ تو بڑا سادہ اور آسان کے نکال ہے کئی طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی مختلف آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اگرچہ لفظوں میں وہ مطلب نہیں لکھا ہوتا پہلے طریقے میں تو باقید اللہ نے دیکھے ہوئے کہ یہ کام اس طرح ہے اس کام کو آپ نے ایسے انجام دینا ہے وہ آئیت موجود ہے لیکن یہ تو دوسرا طریقہ ہے جس کو مردے کی زبان میں بڑا لطیف طریقہ کہا جاتا ہے بڑا پہتری اور یہ طریقہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے ذہن وہ زیادہ کلک کرتا ہے پہلے والے طریقے میں بھی انسان کو دریل مل جاتی ہے لیکن یہاں ہر صاحبِ عقل کے لیے ایک بڑی اوندہ طریق بان جاتی ہے اور اس سے پھر انسان اپنے مطلب کو افس کر لیتا ہے اپنے مطلب کو لے دیتا ہے اس طریقے سے چند آیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے قرآن مجید میں سے اور قرآن سے کچھ قوائد نکالے جاتا ہے پھر وہ قائدہ چاہاں لاکھ کرنا ہو استعمال کرنا ہو وہ قائدہ بن جاتا ہے اگرچہ اس کے لیے آیت علیہنہ سے نہیں ہوتی لیکن وہ کہلاتا قرآنی قائدہ ہے اس کو ہم لوگ دے قرآن بھی کہتے ہیں قرآن کا مخصوص بدلہ اب اس مطلب کو حاصل کرنے کے لیے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پورے قرآن مجید میں اللہ قبارت و تعالی نے کسی جگہ پر کسی کافر کی بات کو اپنی بات نہیں کہا پورے قرآن میں کافروں کا دسترہ ہے کافروں کی باتوں کا دسترہ ہے لیکن اللہ نے کسی کافر کے کام کو یا کسی کافر کی بات کو اپنی بات نہیں کہا اللہ نے مختلف لوگوں میں کام کیے ہیں مختلف لوگوں میں باتیں کیے ہیں وہاں اللہ نے بہت سارے لوگوں کی باتوں کو اپنی بات کہا جہاں اپنی بات کہا ہے وہاں انہوں نے کلاش کیا یا وہ نبی تھا کہ اللہ نے اس کی بات کو اپنی بات کہی ہے یا وہ ولی تھا اللہ نے اس کی بات کو اپنی بات کہی ہے یا وہ برگزیدہ شخصیت تھی بہت بڑی اسلام کی بزرگ درے شخصیت تھی اس کی بات کو اللہ نے اپنی بات کہا کسی جگہ پہ کافر کے قول کو یا کافر کے فیل کو اللہ نے اپنا نہیں دیا تو یہ ہمارے پاس قائدہ پہ چلی مثالیں آئے قائدے رکھوں گا ہمیں بلکل کھل کے واضح ہو جائے گا جگہ ہو رہی تھی جنگے بدر تو مسلمان تجھے تین سو نیرہ سورہ الفاظ میں اللہ نے اس کا ایک ناظر پیش کیا ہے تو سرور کائنات نے دیکھا کہ سامنے سے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور اس کے دھول اڑ رہی ہے اور یہ جو تین سو نیرہ تیرین میں سے کچھ لوگ خبرانے لائے کہ ہمیں بہت کم ہیں ہمارے پاس چند گھوڑے ہیں چند سوالیاں ہیں کلوارے بھی تھوڑی سی ہیں اسلحہ بھی کم ہے لیکن وہاں دھول اڑ رہی ہے اس سے ادادہ ہوتا ہے یہ تو کچھ بہت بڑا لشکر آتا ہے تو اس وقت سورہ الفاظ میں اللہ نے کہنے وہی دے گی جنہ کے جنہی کے ذریعے سے سرور کائنات کے پاس کہ آپ زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائیں سرور کائنات نے زمین سے ایک مٹھی پتھر کے چھوٹے مٹی کی وہ اٹھائیں وہ مٹی اٹھا کے علی کے ہاتھوں میں رہت دی اور علی سے کہا جس طرف سے وہ لشکر آ رہا ہے یہ مٹی اٹھا کے ادھر بھی مٹی اٹھا کے ادھر بھیت دو لیکن جب اللہ نے بھینکی دی مٹی رسول نے ہے بھینکی علی نے ہے ایک روایت کہتے ہیں علی نے زمین سے اٹھا کے دی ہے سرور کائنات نے بھینکی ہے یا علی نے بھینکی ہے یا محمد نے لیکن قرآن کہہ رہا ہے ادھر مٹا مار مٹا ولیکن اللہ حرمہ رسول یہ مٹی تم نے نہیں پھینکی یہ مٹی میں نے اللہ نے پھینکی ہے تو یہاں پہ دیکھا کام رسول اللہ کا تھا یا کام امیر مہنیر کا تھا لیکن اللہ نے نسبہ تسے اپنی دفعی ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کیا تو بھی یہ کام میں اللہ نے کیا ہے ادھر مٹا مار مٹا دوسری مثال سورہ فتح یہ سورہ الفاتح تھی جب بیت نظمان ہو رہی تھی تو بیت نظمان کے وقت سارے مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ رہے تھے سب سے آخر میں علی نے ہاتھ رکھا علی کے ہاتھ کے اوپر سرور کائنات نے اپنا ہاتھ رکھا فہاد علی کے ہاتھ پر تھا سرور کائنات کا لیکن سورہ فاتح میں اللہ کہتا ہے اے محمد علی کے ہاتھ پر تیرا ہاتھ نہیں تھا میں اللہ کا ہاتھ تھا یہاں ہاتھ تو محمد مصطفیٰ کا تھا لیکن اللہ نے نسبہ دے دی یہ میرا ہاتھ ہے ایک تیسی مساف کی طرح آپ کے سامنے رکھتے سورہ یاسین ہم کنات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ میں دو مبلے بھیجے تھے ان کاکیاں بھیجنے والا کون ہے حضرت عیسیٰ اِذْ اَرْسَلَّا قِلَئِهِمْ اِسْلَيْمْ اس وقت کو یاد کرو اللہ کہہ رہا ہے جب میں نے دو مبلے بھیجے تھے بھیج حضرت عیسیٰ ہے لیکن چونکہ اللہ کے ولی ہے اللہ کے نبی ہے اللہ کے بارمزیدہ شخصیت ہے یہاں اللہ ان کے قول کو ان کے فید کو ان کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے اِذْ اَرْسَلَّا قِلَئِهِمْ اِسْلَيْمْ اس وقت کو یاد کرو جب میں اللہ نے دو مبلے بھیجے تھے فَقَدْ زَبُوْهُمَا ان تاکیہ والوں نے ان دو مبلے بھیجن کو پکڑ کے مارنے شروع کر دیا چونکہ وہ مبلے کبھی کہتے تھے نماغ کروکا بھی کہتے تھے روزہ رکھو کبھی کہتے تھے حج کروکا بھی کہتے تھے نیکی کروکا بھی کہتے تھے قرائیوں سے بچو تو ان تاکیہ والوں نے مارا سورہ یاسین کہتے تھے فَقَدْ زَبْنَا حُوْمِسَانِ زِبْ اب تیسرا مبلے بھی عیسیٰ نے بھیجا تھا لیکن اللہ نے کہا اب میں نے تیسرا مبلے بھیجا ہے جو اتنا طاقت بار تھا تو اس میں سامنے ان تاکیہ والے لوگ لنے کی جلد نہیں آسکتے تھے تو یہاں تین مبلے بھیجے ہیں بھیجنے والا کون ہے عیسیٰ اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ نے بھیجے بھیجے ہیں یہ ہو گیا کہ تین مصالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کسی کافر کی بات کو اپنی بات نہیں کہہ رہا ایک مصال دوسری طرف کی بھی آج ہے سورہ شعرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی فرعون میں اور سورہ شعرہ نے فرعون کا اس نقشے کو بیان کیا ہے سورہ شعرہ کے اندر کہ فرعون جناب موسیٰ کو تانہ دے رہا ہے موسیٰ کو تانہ دے رہا ہے اللہ نے فرعون کے اس تانے کو تو اس کے لگ دیا لیکن فرعون کی بات کو اپنی بات دیکھیں کیوں میں یہ کہیں؟ کیونکہ فرعون کافر تھا اس لئے اس کی بات کو نہیں کہا سورہ شعرہ میں کہا علم مرب کفین ولیدہ جب موسیٰ اسے تبلیغ کر رہے تھے آؤ دین کی طرف آجاؤ ایک اللہ کی طرف آجاؤ توہین کی طرف آجاؤ اللہ ہے جو ہمارا خالق ہے اللہ ہمارا رادق ہے اللہ ہمارا مالک ہے سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے اور کسی کو یہ اتیار آفر نہیں ہے تو اس وقت پھر عون نے تھنکی دے کر کہا اور تانہ دیا علم مرب کفین ولیدہ موسیٰ تو بھول گیا ہے تو اتنا سارا تھا میں نے تجھے پار پوسٹ کر پڑھا نہیں دیا یہاں اللہ نے نہیں کہا نہیں فرحول تو نے نہیں دیا کیوں فرحول تھا کافر اللہ کسی کافر کی بات کو اپنی بات قرار نہیں گئے تھا کسی طرح ایک اور شخصیت نے بھی ابو طالب نے بھی سرور کائناتی پر رشتی تھی سورہ زہا میں چاہیے کوئی یہ کھا کہ اگر ابو طالب صاحب ایمان نہ ہوتے تو اللہ کبھی بھی ان کے پارے کو اپنا پارا نہ کہتا پارا وہاں ابو طالب نے ہے اللہ کہہ رہا ہے اے محمد کو یدین نہیں تھا یہ میں اللہ نے پھانا ہے اے محمد کو یدین نہیں تھا یہ میں اللہ نے دی ہے تو پتہ چلا ابو طالب اگر صاحب ایمان نہ ہوتے تو قرآن کا یہ قائدہ تبدیل نہ ہوتا ابو طالب بڑے بڑے ایمانداروں سے بھی بڑا صاحب ایمان تھا بڑا صاحب ایمان تھے اچھا چلے ابو طالب کی بات ہو گئے حضرت ابو طالب کو اگر ابو طالب نے سرور کائنات کو اگر پالا ہے تو کوئی خاص کام تو نہیں کیا ہمارے ہمیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ فوت ہو جائے تو اس کو یا چچا پالتا ہے یا مامو پالتا ہے یا دھر والے پالتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا اب ابو طالب میں پالا ہے تو یہ ادراز کرتے ہیں لوگ تمہیں تو کمال کیا ہے بھئی ہر جدین کو ہر بھگیجے کو ہر بھانجے کو ہر عزیز کو رشتہ دار کو اس کے دھر والے ہی تو پالتے ہیں اگر ابو طالب نے پالا ہے وہ بچہ درہ بڑا کمال کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پالنے پالنے میں فرق ہوتا ہے پالنے پالنے میں فرق ہوتا ہے میں کوشکر کوئی چھوٹی سی مثال سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں آسانی سے ابو طالب کے پالنے کی سمجھ آ جائے کہ ابو طالب محمد کو کیا سمجھ کر پال رہا تھا یتین بھگیجہ سمجھ کے پال رہا تھا یا کچھ اور سمجھ کے پال رہا تھا اگر انسان اللہ نہ کرے مریض ہو جائے شکر پوٹ پڑ جائے ڈاکٹر کہے گی یا ہارپی یہ انگلی کاتھنے پڑے گی یا آپ تو پڑھنا پڑے گا تو اگر کیا کہتی ہے جو کم پر قیمت چیز ہوتی ہے اس کو قربان کر دیا جاتا ہے جو بیش قیمت چیز ہوتی ہے اس کو بچا دیا جاتا ہے یہ اقلی ایک قائدہ باقود ہے کہ جب بھی محمدہ اس طرح کا ہو قیمت ہاتھ کی بھی بہت جاتا ہے لیکن جان کے بھگا آپ جانے اس کی کوئی مہینی ہو لی ہمیشہ یہ قائدہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہمیشہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے بچایا جاتا ہے اور جو کم پیمت چیز ہوتی ہے اس کو اس پر قربان کر دیا جاتا ہے مثلا ایک شخص کا بھائی ہے اور کدر سے دوست ہے اگر چھوڑنا پڑے تو کس کو چھوڑے گا اپنے بھائی کو چھوڑے گا یا دوست کو چھوڑے گا دوست کو بھائی کونی رشتہ ہے اگر خدا کا خاصتہ چھوڑنا پڑ نہیں جاتا ہے تو دوست کو چھوڑے گا کیونکہ اس کی قیمت کم ہے بھائی کی قیمت زیادہ ہے اچھا ابھی یہی اسی بندے کا ایک طرف بھائی ہے اور ایک طرف بیتا ہے اسے قربان کرنا پڑے تو کس کو چھوڑے گا کس کو لے گا بھائی کو نہیں لے گا بیتے کو لے گا بھائی باپ کا بیتا ہے بیتا اس کا اپنا بیتا ہے وہ بھائی کو تو قربان کر دے گا لیکن بیتے کو بچا رہے گا اچھا ایک دفعہ معاملہ آتا ہے دین کا اور بیتے کا ایک طرف دین ہے ایک طرف بیتا ہے دین کو قربان کرے گا بیتے پر یا بیتے کو قربان کرے گا دین پر یہاں بیتے کو قربان کر دے گا تین کو بچا لے گا اب تجھے سمجھ آئے گی ابو طالب محمد کو جو پا رہا تھا وہ یتین سمجھ کر نہیں پا رہا تھا بدیہ سمجھ کر نہیں پا رہا تھا بیٹا سمجھ کر نہیں پا رہا تھا شیعہ ابی طالب نے ہر وقت جب محمد لیتے ہوتے انہیں اتھا کر علی کو اس کی بستر پر لکھاتے تاکہ دشمن اگر حملہ کرے میرا بیٹا کٹ جائے تین کٹ جائے محمد کو دین سمجھ کر ابو طالب پا رہے تھے اپنے بیٹے قربان ہو جائے اور جناب ابو طالب نے یہ صیرت جو ہے سرور کائناتی بھی تھی ایک دکھا ان کے زانوں میں کیونکہ اپنے بیٹے ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے دوسرے زانوں پہ حسین بیٹھے ہوئے تھے دو شخصیات بیٹھی ہوئی تھی سرور کائناتی دو تھے حضرت ازرائیل آگئے کہا جا اللہ اللہ کہہ رہا ہے ان دونوں میں سے ایک دے دو یا اپنا بیٹا ابراہیم دے دو یا اپنا نواسہ حسین دے دو یہاں عقل یہ کہتے ہیں کہ بیٹا قیمتی ہوتا ہے نواسے کی قیمت نہیں ہوتی لیکن رسول کہہ رہے ہیں ازرائیل میرا بیٹا لے جا یہ میرا بیٹا ہے حسین کو چھوڑ جا کے میرے دین کا محافظ ہے یہ میرے دین کی حفاظت کرنے والا ہے میرا دوست قرآن کو اگر دیکھیں تو قرآن پڑا پڑا ہے اور حدیث پھری پڑی ہیں اہلِ پہنے والا کے حوالے سے ایک حمد کے بلند واسم محمد والے محمد کے حضور دے دیئے ایک مرتبہ پھر بھی اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر ان کی بلندی درجعہ کے لئے بلند واسم محمد والے محمد کے حضور دے دیئے سرور کائنات ایک دفعہ کشریف لے گئے مالِ تجارت لے کر شام یہ صحیح بخاری میں ایک لوایت لکھی ہے شام لے گئے ہے مالِ تجارت یہ اب مطلی جنابِ خبیلی بن براہ کا سامان لے گئے جاتے تھے یہ کچھ لوگر کی حدیث ہے یا خود حضرتِ ابن طالب کے ساتھ بھی جاتے تھے نجارت کا سامان لے کر شام لے گئے تو شام میں ایک تاجر رہتا تھا تھا سیدِ مکی مکہ کا رہنے والا تھا سید اس کا نام تھا ابھی سرور کائنات کے اعلانِ نبوت نہیں کیا تھا اعلانِ نبوت نہیں ہوا تھا ساہرِ طور پر نبی ہونے کے امور کی انجام نہیں تھا اعلان نہیں ہوا تھا تو شہر کو پتہ تھا کہ بہت عظیم شخصیت ہیں حضرتِ عبداللہ کے لارے تو انہوں نے خواہش کی کہ آپ ہمارے گھار میں ہمارے پاس ایک دعوت کا احتمام کیا کرنا چاہتا ہو کہ آپ ہمارے پاس تشریف گیا صحیح مخاربہ نہ لکھتا ہے کہ سرورِ کائنات کو جب دعوت دیں تو ساتھ بتایا کہ یہ دعوت صرف آپ کی نہیں ہے بلکہ اگر آپ قبول فرما لیں گے تو جتنے بھی شام میں کافلے آئے ہوگے سب بھی میں دعوت کروں گا عربوں کا جو کھانا ہوتا ہے صحیح ضرورِ کائنات کا دعوت قبول فرما لیں اور انہوں نے وہ سرین نامی کھانا بنایا روایات میں بعد روایات میں سنتر ہونٹھوکن کا تذکرہ ہے کہ اس نے اتنے افراد تھے جن کو یہ کھانا 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 کا محمد کی صدقے میں سنتر کوٹھ زباہ دیئے پڑے 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 پستخان لباہ دیئے گئے کھانا سارا لگ گیا سرورِ کائنات کی تشریف لے آئے جب سرورِ کائنات تشریف لے آئے تو اس وقت کھانا ان کے سامنے بھی رکھا زہر سامنے بیٹھ گیا کہ مہمانِ خصوصی ہیں ہاتھ ان کی برکت سے میں جو ہے وہ کھانے کا اعتمام کرتا ہوں دیکھا سرورِ کائنات کھانا نہیں کھا رہے کھانا تناور نہیں فرما رہے چھوک کر کے بیٹھے ہوئے زہر کہنے نے کہا ہے اے محمد اپنے اپنے اللہ میں نے آپ کے یہ اتنی بڑی دعوت کا اعتمام کیا ہے اتنے لوگوں کو پلوایا ہے بقول روایت کے ستر پنوٹ میں نے دباہ کیا ہے تو آپ کھانے تو نہیں کھا رہے آپ کس لیے کھانا نہیں کھا رہے تو سرورِ کائنات نے انشاء فرمایا صحیح بخاری والا لکھتا ہے فرمایا میں کافر اور مشرے کے گھر سے ایک لکمہ بھی نہیں تھا میں کہوں گا اگر ابو طالب صاحبِ ایمان نہیں تھے تو تیس سال متواتر ایک پلیٹ میں بیٹھ کر ایسے کھانے ہیں تیس سال متواتر ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا بتا رہا ہے کہ رسول رسول جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اب کو طالب صاحبِ ایمان ہے قرآن مجید سورہِ قصص پڑی پیاری صورت ہے خود سورہِ قناعی اس میں بھی بہت پیاری پیاری باتیں ہیں اس حوالے سے جس میں دسکرہ کیا گیا ہے حضرت تعالیٰ علیہ السلام کی ایمان کے حوالے سے سورہِ قصص میں پڑی خوبصورت آیت ہے آیت نمبر آٹھ میں ایک پہلے اللہ حکم دے رہا ہے اوحینہ الہ تم مل موسیٰ ہم نے حضرت موسیٰ کی مان کی در وحیل کی اور ہم نے بتایا آپ نے ہی موسیٰ کو مقود بلانا ہے یہ آٹھ نمبر آیت اور بارہ نمبر آیت میں کہ اللہ نے موسیٰ کو صدا کیا ہے بارہ نمبر آیت میں اللہ فرما رہا ہے حرمنا علیہ المرازع من قبلو ہم نے تو موسیٰ پارہ اس سے پہلے ہی کسی اور کے دودھ پینے کو حرام قرار دیا تھا حرمنا علیہ المرازع من قبلو آج سے بھی پہلے ہم نے حرام قرار دیا تھا کہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں ملے گی موسیٰ ہے اللہ نبی موسیٰ ہے دو مہینے کا نبی ہمارے عمر حلال حرام کب آتے ہیں جب ہم بارہ سال چودہ سال نو سال پہ ہو جائیں تب آتے ہیں یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے لیکن جو نبی اور امام ہوتا ہے اس پر حلت حلیت اور حرمت پہلے دن ہی آ جاتی ہے حلال حلال رہتا ہے حرام حرام رہتا ہے اس کے حرام و حرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو جس طرح موسیٰ کے لئے اللہ کہہ رہا ہے حرمنا علیہ المرازع امین کر لو پہلے دن سے موسیٰ کو حرام قرار دیا تھا کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پی سکتے کسی اور عورت کا کیونکہ مشرقہ عورت کا دودھ بینا جائز نہیں ہے تو پتہ نہیں مسلمان کیوں حضرت ہے سرور کائنات کے لئے پتہ نہیں کہاں کہاں سے دائیاں بھوڑ کے لئے آتے ہیں سرور کائنات تو اللہ علم نبی ہے نا موسیٰ سے بھی بڑے نبی ہے اگر موسیٰ پر یہ حرام ہے تو سرور کائنات پر بھی حرام ہے جب ہلیت اور حرمت آ جاتی ہے تو مشرق کے گھر سے کھانا حرام ہوتا ہے اگر ابو طالب مشرق ہوتے تو سرور کائنات ان کے گھر سے کھانا کیسے تناول فرماتے ہیں پتہ چلا کہ ابو طالب صاحب ایمان تھے ابو طالب جو ہے وہ مشرق نہیں تھے اسی لئے ان سے مل کر جو ہے وہ کھانا کھاتے رہے ایک ہم مل کر ملن دواس محمد والے محمد کے ارزم دروت بھی گئے سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 میں اللہ فرماتا ہے مسجد و ضراراں و گفراں و تفریناں بین المؤمنین مسجد زرار کا تذکرہ سورہ توبہ میں اندہ کرتا ہے مسجد زرار جتنے بھی مفسرین ہیں جتنوں نے تفسیریں لکھی ہیں میں تقریباً سب تفسیروں میں اس مسجد زرار کا شان نگول دیکھا ہے وہ اہلِ سنت اہلِ تشریر تقریباً ملتی جلتی باتیں ہیں ہوا اس طرح ہے کہ منافقوں نے ایک اپنے قوم میں مسجد بنائی منافقوں نے مسجد بنائی سرورِ کائنات کی خدمت پر آئی آکے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں اور ہمارے مسجد کا افتطاع فرمائیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی افتطاع سے پھر ہم دوبارہ خود نماز ہی گھونڈ لیں گے پیش نماز اور اس میں نماز کا صدرہ جارہی رکھیں گے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ دھر آ جائیں اور آکے اس مسجد میں نماز کریں جب سرورِ کائنات کی یہ کہا تو سرورِ کائنات نے سفر پر جا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ سفر سے آکے پھر دیکھتا ہوں جب سفر سے دوبارہ واپس آئے پھر یہ سارے کافر کٹھی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میں سفر سے آکے دیکھوں گا آپ تشریف لے آئے ہیں تو وہ تشریف لائیے آج تکہر کو یا جس وقت بھی آپ نماز پڑھائیں تاکہ مسجد کا افتطاع ہو جائے ہم نے اتنی دیر وہاں نماز نہیں پڑھیں نماز نہیں پڑھیں بھی اتدار کرتے ہیں کہ نہیں سب سے پہلے پہلے سرورِ کائنات یہاں نماز پڑھائیں گے پھر ہم جا کے نماز شروع کریں سرورِ کائنات یہ تشریف فرما تھے تو حضرتِ شبرا یہ تشریف لے آئے ہیں مسجداً زراراً کفراً و تفریقاً بین المؤمنین سورہِ توبہ کی آیت نمبر 67 پہ آئے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مسجد ہے زراراً لوگوں کو ضرر پہنچانے کے لئے بنائی گئے ہیں ہے مسجد لیکن ہے لوگوں کو تکلیح پہنچانے کے لئے مسجداً زراراً تفریقاً یہ تفرقہ ڈالے کے لئے بنائی گئے ہیں کفراً اس مسجد سے کفر کے فتلے جارے ہوگے کہا جائے گا فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے و تفریقاً بین المؤمنین اور مؤمنین میں تفرقہ بڑے گا مؤمنین کو ہمیں جدا کیا جائے گا تو یہ آیت جب آئی تو اس وقت اللہ کے رسول نے حکم دیا میرے صحابیوں سارے یہاں جو چلو اس مسجد کے پاس کہا اس مسجد کو گرا دو اسلام میں پہلی پہلی مسجد جو گرائی گئے گئے اس لئے گرائی گئے گئے کیونکہ وہ جرد بھی پہنچاتی تھی وہ تفرقہ بھی ڈالتی تھی وہ کفر کے فتلے بھی سادر کرتی تھی اس مسجد کو گرایا سورہ توبہ کی اس عید کے زیاد میں کہا اس کو گراؤ گرانے کے بعد جو اس کی لگلیا ہیں ان کو آگ لگا دو لگلیوں اور چھت جو بنی ہوئی تھی خجوروں کے پتوں سے اس کو بھی آگ لگا دی اور پھر کہا کہ مدینے والوں کے پاس کورا پھینکنے کی جگہ نہیں تھی آج کے بعد کورا آکے یہاں پھینکا کرو یہاں آکے پھینکا کرو تو وہاں پھر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دل میں جان ہو جاتا ہے کہ یہ تو پیسے ضائع ہو رہے ہیں یہ تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ تو دکسان ہو رہا ہے جس طرح لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ عدداری میں اتنے خرچ کر رہے ہیں اتنے سمیلے ہوتی ہیں پتہ نہیں یہ پیسے پھلا جگہ پر لگا دیے جائیں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا تو کسی کو تکلیف ہوئی کو اس نے سوال کیا یا رسول اللہ اللہ آپ اتنا زیادہ ہم نے آپ کو سخت نہیں دیکھا کہ آپ نے مسجد گروا بھی دیں اس کو آر بھی گنا دیں اس کے بورا کر کر پہنیتا کہا تو کیا فرق کرتا تھا کہ یہاں مسجد کی کچھ چیزیں ہم اٹھا لیتے شدیر مغیرہ ادھر جا کے لگا دیتے مسجد تو فتم ہوتے گئے تو اس وقت اللہ کے رسول نے ایک خوبصورت جملہ کہا فرمایا غیرتِ الہیہ کو گوارہ نہیں ہے کہ کافر کا جہاں ایک روپیہ بھی خرچ ہوا ہے میں محمد چند لمحوں کے لیے اس جگہ پر چلا جاؤں غیرتِ الہیہ کو گوارہ نہیں ہے کہ کافر کا جہاں ایک روپیہ بھی خرچ ہوا ہے میں وہاں ایک لمحے کے لیے بھی چلا جاؤں اگر ابو طالب صاحبِ ایمان نہیں تھے تو سرورِ کائناتِ ایسا عبود و آخر ابو طالب کے گھار میں کیسے رہتے رہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ ابو طالب صاحبِ ایمان تھے ابو طالب انتہائی عظیم شخصیت تھے حضرتِ ابو طالب کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں امامِ زیر مابدین بڑے عظیم ہستی ہیں ان کی خدمت میں ایک آدمی چلا گیا ہے کتنا آپ کے بہت عظیم ہستی ہیں آپ تو سجدے کرتے ہیں آپ تو بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں لیکن آپ کے باغا وہ تو خدا نہیں کرے گا وہ حضرتِ ابو طالب جہنم ہوں گے تو اس وقت سرورِ کائنات کے اس لال نے حضرتِ امامِ زیر مابدین نے قرآن سے استدلال کرتے ہوئے کہا اے شخص مجھے بتا تُو مسلمان ہے کہنے لگا ہاں میں مسلمان ہوں کہا تُو نے قرآن پڑھا ہوا ہے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے کہا سورہِ بقرہ کی عیت پر بیاسی ہوگی تُو نے پڑھی ہوئی ہے کہا وہ عیت میں میں نے پڑھی ہوئی ہے تو وہاں حضرتِ فجاد نے فرمایا اللہ وہاں فرما رہا ہے کہ مشرق مرد مشرق عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے اور جو مومن مرد ہے وہ مومن عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے تو سرورِ کائنات میں اس عیت کے آنے کے بعد جتنے بھی مشرقین تھے اگر کسی کی بیوی مشرق نہ تھی تو اس پہ شوہر کو کہا اسے چھوڑ دو اور اگر کسی کا شوہر مشرق تھا تو عورت سے کہا آپ اس کے ساتھ الگ ہو جاؤ کیوں کیونکہ مومن اور مشرق کوف نہیں ہو سکتے تو حضرتِ امامِ جینل عقید نے کہا تیری رائے کے مطابق ابو طالب اگر مسلمان نہیں تھا اور لیکن فاطمہ بنتِ اسد تو مسلمان تھی رسول میں پوری دنیا کے مسلمان مردوں اور عورتوں کو جدا کر دیا اگر ابو طالب مسلمان نہیں تھا تو فاطمہ بنتِ اسد سے جدا جو نہیں دیا سلامت 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 آپ کے سامنے اس مظلوم کا تذکرہ کرو جس نے کربلا اور کنفا میں اپنی نسل تباہ کر دی کربلا اور کنفا میں پوری نسل حسین اور اولاد حسین پر شہید کرنی جنابِ مسلم نے پورے واقعے کربلا میں کوئی عورت شہید نہیں ہوئی واقعے کربلا میں کوئی خاتون شہید نہیں ہوئی ہاں ایک مسلم کی بیٹی تھی مسلم کی بیٹی تھی جب شامِ غریبہ آگ لگی تھی شامِ غریبہ بڑی مشکل شام تھی شامِ غریبہ والی بڑی عجیب رات تھی شامِ غریبہ والی بڑی پرلومیت تھی اس وقت آلِ رسول پر زہرہ کی بیٹیوں پر میں ایک روایت میں دیکھا ہے زہرہ کی بیٹیاں اتنی مسئیبت انہوں نے حسین کو شہید ہوتے وقت نہیں دیکھی تھی اتنی مسئیبت ایل اکبر کے سینے پہ پنچھی لگتے ہوئے نہیں دیکھی تھی آپ تو سکر بھی کر سکتے روایات کہتی ہے یہ ظالم کھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے تھے سنید ان کے ہاتھ پہ تھے زہرہ پہ آگے آگے جا رہی تھی ایک ظالم کے پاس ریدہ تھا ریدے کے ساتھ میں ریادہ دادی کے سر سے چاندہ ہوتار لی آنکھا دادی کے سر سے چاندہ ہوتار لی یہ جب شامِ قریبہ ختم ہو گئے نا نوٹ لیا بچے کچھ گم ہو گئے کچھ بچے گم ہو گئے میں نے حق عذابی رہی لیا بلایا آپ میں کنسوں فضاء ہمارا سوا تھا جو غادی اپاس اتنا ہوتا نا تو یہ غادی اپاس کی ذمہ داری تھی بچے گم ہو گئے ہیں اور مچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو عذاب جب یہ پہنے دولوں نکلی اقراب فضاء سان تھے کیا دیکھا کربلا کی سہرا میں ایک دینے کے اوپر مسلم کی بیٹی سوئی ہوئی ہے آتکہ مسلم کی بیٹی کا نامتہ یہ سوئی ہوئی تھی اس وقت میرے حضرت زینب زینب نے کہا کہا لسوم بڑے اراب سے اٹھانا میری بیٹی تھکی ہوئی ہے میری بیٹی تھک کے سوئی ہے حضرت نا رجب اٹھائے لوگوں نے لسوم تو اٹھا کے پاک رو کے کہنے لگی اللہ 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 تعالیٰ غود اس پر کوئی تیر کا نشان نہیں ہے اس پر تو کوئی نیرے کا نشان بھی نہیں ہے یہ بچی کیسے مری ہے فتح کہتی ہے اس کے سینے پہ دھوئے گے قدموں کے نشان اجھے قبل اللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے دو اہلِ بیت کے اللہ آپ کے بچوں کو صلاحات رکھے جبر گلیا ہے نا روایات کہتی ہے روایات مطابقی ہے قرور اپنے لئے دعا بارے کرو رویات مطابق کے ساتھ انسان دعا مانگے گا اللہ کبھی دعا کو رد نہیں کرتا دعا کو رد نہیں کرتا عجروں کو من اللہ جنابِ مسلم جتنے بھی شہدہ ہیں گربلا کے تمام شہدہ ہر شہید بھی مسلمیت کے ساتھ مارا گیا ہے لیکن جنابِ مسلم کی شہادت اور باقی شہدہِ گربلا کی شہادت میں بڑا فرق ہے کسی شہید کے ہاتھ پسے کردر نہیں باندھے گئے کربلا کے کسی شہید کے ہاتھوں کو پسے کردر نہیں باندھا گیا مسلم وہ مظلوم ہے جس کے ہاتھوں کو پسے کردر باندھ سکے گا کسی شہید تھی کہہ کربلا کے شہدہ کے لاشیں کسی نے کفرنے پہلایا تھا لیکن کربلا کے کسی شہید کے پاؤں میں رسی ڈال کر دھولت کے ساتھ ماد کے شہر میں نہیں پھر آیا گیا اور مسلم کی لاش کو نصیب آت کر پورے شہر میں گھمائے گیا اور اعلان کیا جاتا تھا ہونوں کو نیک و سفیرِ حسین قتل کر دیا گیا اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ بیت کے تاریخِ تبریوانا لکھتا ہے جتنے بھی شہید ہوئے ہیں کربلا کے یا جتنے بھی شہید ہوئے ہیں کربلا والوں پر کسی شہید کی لاش کو یہ جو کساب ہوتے ہیں نا ہڈیاں اور ٹکڑے اور گندھ پھیکتے ہیں کسی شہید کی لاش کو کساب کے گندھ پر نہیں پھیکا گیا تین دن تک مظلم کی لاش کو کساب خالے کے باہر پھیک دیا گیا کوئی تفنانے والا نہیں تھا اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے گا میں اہلِ بیتھے آنا اپنے سفیرِ حسین کا معامل کرنا ہے بڑا معلوم ہے میں نے رکھا جنابِ مسلم بھیجے گئے جب آئے رکھوں سے تھے تیس ہزار آدمیوں نے میرے مسلم کے پیچھے نمازِ مغربہ پڑھیں تیس ہزار بہت جانا افراد ہوتے ہیں مسلم کے پیچھے نماز پڑھیں لیکن جب مسلم نمازِ مغرب پڑھا جنے تھے اس وقت اعلان شروع ہو گئے اے موفا والو اگر کسی نے اس عقی کے بیتے کا ساتھ دیا ہاں تو ہم آپ کو جو ہے گھروں کو آنا نہ دیں گے جو نمازی نماز پڑھ رہے تھے اب تیس ہزار کے بجائے پانچھے ہزار رہ گئے جب مسلم مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے ہیں پیچھے جب واپس آئے مسجد کے باہر صرف دو تین افراد موجود تھے دو تین افراد باقی سب کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا تھا یا اپنے گھروں میں چھوک گئے تھے جنابِ حانی ان کو پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا جنابِ مختار پہلے سے قید کر لیا گئے تھے جتنے جنابِ سعید ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا مات کو شہید بھی کر لیا گیا تھا اب مسلم بالکل اکیلا رہ گیا تنہا رہ گیا وہ مسلم کہ جو کتنے بڑے ثقوت کے بعد یہاں بہتا تھا اکیلا کبھی دائے طرف چلا جاتا کبھی پہے طرف چلا جاتا صرف حسرت کی نگاہ دارتا تھا مدینے کی طرف پر کہتا تھا حسین اب بہنوں کو لے کے نہ آنا اب بہنوں کو لے کے نہ آنا اللہ نہ لو اسی حالم میں مسلم کہے بہت تھک ہیں جب تھک ہیں تو ایک گھر کے دروازے کے باہر کچھ دیر کے لئے مسلم بیٹھے تھوڑی دیر بیٹھے تھے توہہ نامی عورت اس گھر کے اندر رہنی تھی یہ مومنہ عورت تھی اس نے دروازہ کھولا دیکھا مسلم باہر بیٹھا ہے پوچھا آپ کون ہو مسلم نے کہا میں غریب الگت ہوں میں پردیسی ہوں مجھے کلاس لگی ہے توہہ پانی کا ایک کلاس لے کے آئی پانی دینے کے بعد مسلم پھر بیٹھنے لگے توہہ نے کہا مسلم اے مسافر اے پردیسی حالان کوفے کے اچھے نہیں ہیں تم میرے گھر میں سامنے سے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ جب مسلم اٹھنے لگے نا ان ساداں کی ایک عادت تھے اٹھتے بیٹھتے ہوئے کہتے تھے یا ابل حسن ادھرکنی تو موسیٰ ادھرکنی مسلمی جا پچھنے لگے ان کے مو سے جملہ نکلا یا ابل حسن ادھرکنی اے علی میں مسلم کی مدد دیجئے جب یہ جملہ نکلانا توہہ فورت کہنے لگی انتعارفوں ابل حسن کیا تو علی کو جانتا ہے کیا تو علی کو جانتا ہے جناب مطلب کہنے لگے ایسے میں جانتا ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا ہوں پھر کہنے لگی اتارف الحسین کیا حسین کو بھی جانتا ہے مسلم کہنے لگے ہاں حسین کو بھی میں جانتا ہوں پھر کی طرح سوال کیا اے تارف سفیر حسین کیا حسین کے سفیر کبھی پتہ ہے مسلم کو بھی جانتے ہو مسلم نے سردک آگے کہا میں مسلم میں لکھی لو میں سفیر حسین اہم میں تکاہ لے گیا ہوں توہہہ فورت کر لے گئی ہاتھ جوڑے کہا مجھے معاف کر دو میں نے پہچھالے میں دیل کر دی ہے جب مسلم کو گھار لے گئی مسلح میں چھایا رات کا راستہ مسلح میں تحجد کی نماز پڑھی نماز پڑھی کھانا لے گیا ہے مسلح میں کہا میرے کھانے کا دل نہیں کر رہا میرے کھانے کا دل نہیں کر رہا قرآن ہے تو مجھے لگو میں گھروں کی تنابت کروں گا میں ساری رات عبادت کرنا چاہتا ہوں سبحوں سبحوں ہوئی نا تو ابن سیار کی نشکر کو پتا چل گیا کہ مسلح توہا کے گھروں میں ہے جب پتا چل گیا نا تو فوق جمع ہونے شروع ہو گئی محمد بن عشاس کیس اس کی سربراہی میں تین سو افراد کا رشکر جناب توہا کے گھر کے باہر گھوڑے جب آنا شروع ہوئے گا جناب مسلم اٹھے زرہ پہلی دروات ہاں پہنے اٹھائی توہا پھاک کے سابنے آگئے کہا مسلم باہر لا جانا اگر باہر چلے گا یہ پیل تجھے کا چاکہ دے گی فوق تجھے مان دے گی مسلم رو کے کہتا ہے نہیں توہا مجھے پتا ہے گھروں کا احترام کیا ہوتا ہے اور میں نہیں چاہتا میں نے کھا پھر فوق تیرے گھر کے اندر داخل ہو میں کہوں گا مسلم توہا کے گھر کا اتنا خیال تھا شامعہ قریبہ دیتا دیکھتا مسلمانوں کے حال درم سے خیمر جاہ آگ لگا کی ایسے دالیا جب ہی دائے چلی جاتی کبھی بہت جلی جاتی اور یہ وہ دیکھتی جیوہا ہی جانبا وہاں پاس آہ جو بیمار ہے ضرور بیماروں کے لیے دعا کرو جو دلوں میں حضرت ہے ضرور دعا کرو آج سفیرِ حسین کے صدقے میں تیری دعایں ضرور قبول ہوگی ضرور قبول ہوگی عجر اکمل اللہ سفیرِ حسین آگئے سفیرِ حسین آگئے جنگ شروع کر دی باہر لکھ لے جنگ شروع کی تین سو افراد کو فرنا کر دیا محمد بن عشس نے بھیجا ابن زیاد کے بعد خند کہا اور لشکر بھیجو تک تین سو اور افراد آئے پھر خند لکھا اور لشکر بھیجو اس وقت ابن زیاد نے کہا تمہاری جنگ تو صرف مسلم کے ساتھ رہا مسلم کے ساتھ ہے میں تین نبالش کا بیج چکا ہوں کیا مسلم کے رفتار نہیں ہو سکتا تو محمد بن عشس نے لکھا میری جنگ علی کے بیٹے کے ساتھ رہی ہے میری جنگ عقیل کے بیٹے کے ساتھ ہو رہی ہے کوفے کے سبزی فروش کے ساتھ جنگ نہیں ہے یہ بنی حاشب کا جوان ہے میں کہتا ہوں کاش عباس کو بھی اجازت مل جاتی عباس کو بھی جاتی اجازت مل جاتی آل ایک مسلم ہے نو سو فراد فندار کر دیئے میں کہوں گا عباس تیری اپنی قسمت ابن سازیان نے کہا یہ بنی حاشب کوئنوان ہے جنگ کرتے وقت تیری ہاتھ نہیں آئے گا جنگ کرتے وقت آدھ نہیں آئے گا ایک گرہ خدوایا گیا ایک گرہ خدوایا گیا جنابِ مسلم کو دھوکے کے ساتھ اس گڑھے کے پاس لے جا جا گیا آنا داروں کچھ دیر میں پاس مسلم گلہ میں گر گئے جب مسلم گلہ میں گرے تو بلکل کربلا کا وہی منتر صاحب نے آگیا جب حسین زوجلا سے گلے تھے جس میں ہاتھ میں میزا تھا جس میں ہاتھ میں تلوان بھی جس میں ہاتھ میں پتل تھا حسین کو مرکا تھا ملکل اسی طرح مسلم پر تلوان کی بارش شروع ہو گئی نیدے جلے شروع ہو گئے کوفے کی عورتیں گھروں کی چھتوں پہ کھڑی تھی آج جلا کر پھیکتے وہ مسلم کے امامے میں آگے لگی مسلم کے بار جلے لگے ایک دماغ مسلم کے ہوتوں پہ لگی مسلم کے ہوت کٹ گئے ہوت کٹ گئے فوجی اندر داخل ہوئے جناب مسلم کو گرفتار کر لیا جب مسلم کو گرفتار کر لیا نا گرفتار کر کے لے کے آئے ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کے دربار میں اس وقت ابن زیاد نے کہا مسلم یہاں کا تذبور ہے کہ ہر قومی یہاں آتا ہے مجھے تو امیر کہہ کے سلام کرتا ہے اگر تو بھی مجھے امیر کہہ کے سلام کرے گا میں تجھے سبا معاف کر دوں گا کہاں میں مسلم سیدہ طان کے کہتے ہیں میرے امیر کا نام حسین ہے میرا امیر حسین ہے ہمارے یہ بات حسین کے کالوں تک پہنچائیں حسین کے کالوں جب بات پہنچیں کہاں حسین کی بیٹیوں کو لائیں مسلم بھی بیٹیوں کو لائیں سکینہ دیکھ رہی تھی ایک بیٹی کو ظالم میں بٹھایا دوسری بیٹی کو ظالم میں بٹھایا پیار کر کے کہہ لے لگے مسلم کی بیٹیا آج میں دوبارہ بابا ہوئے آج کے بعد جب بھی تم نے بابا کہنا ہے میں اجھے کہنا میں کہوں گا مولا ہاں تیری چار سال کی سکینہ یہ منظم دیکھ رہی تھی و تیری وفاد کے بعد سکینہ کے پیار کرنے والا دے نہیں تھا سکینہ کے ظالم میں بٹھانے والا دے نہیں تھا سکینہ کو نماتے والے جا لے تھے سکینہ کے دور میں بتارے جا لے تھے عجرکم اللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے گا پہلے بیٹھ کے اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے میں یہاں مکار کے کہوں گا آقا عزادی سالہ تو تو رو کے کہہ رہی تھی اور کہا باہ میں بھی نہیں ہوں گی آپ بھی نہیں ہوں گے علی بھی نہیں ہوں گے حسن بھی نہیں ہوں گا وہ میرے حسین کہوں گا کم منائے گا میری آقا عزادی آئی دل کلب اللہ خشاب میں دیکھ وہ مومن کیسے کی بھی آیا لے مومن کیسے باقب کر لے آقا عزادی تیری دعاوں کا حضرت کا ہے آقا عزادی تجھے اپنی عطبت کا باستہ میری بہنوں کی چادروں کی عوالت کر دے عجرکم اللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے گا محل بیٹھ کے اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے بس ایک دوایت میں نے جناب مسلم کو درفتان آکے دارے ہمارا کی چھانت میں لے جایا گیا چھانت میں لے جایا گیا جناب مسلم کا سر قلم کر دیا میں نے ایک کتاب میں روایت کو دیکھا ہے کہ مسلم کے سر کو کوفے کے دروازے پر لٹکا دیا کوفے کے دروازے پر لٹکا دیا میں نے خود اس آقوں کے روایت کو پتا ہے کوفے کے دروازے میں جب یہ سر لٹکا ہوا تھا گیارہ محرم کے بعد جب قید شدہ شرطانیہ گوزے کے اندر داخل ہو رہی تھی اس وقت مسلم کی لوگا کی دیگا سال پر پڑ گئی لوگیں کہلے لگی بیویے وہ کسی کے پاس چادر لگے چادر دے دو وہ میرا سر پاہا جا گیا لوگیں کہلے لگی مسلم کہتے ہیں میری بیویے کی بیویے چیزے رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں میری بیویے ہمیں کہتے ہیں میری بیویے کچھے کے دو کوئی ایسی